حضیم عبادتِ صلوات سارے حضرات بلند آوازنار ملکے درودِ کیسی عبادتِ اللہ بھی شریک ہوں دے سارے صلوات پڑھو بلند آوازنار ملکے محمدِ محمد دستِ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے ولیے کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے ہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہو ورزاکتاو ان وَتُمَتْتِعَهُ فِيهَا تَوِیلًا یا رب محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجا علیہ محمد علیہ السلام میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے مالک دی آمد دی دعا تے آمین ضرورہ کیا کرو اور رائی ایسا رہیتاں اور مالک کے باقی سب مملوکے اور اس اردے وقت دا امام ہے اسے امام دے نام دے ایساں اٹھنے دلدیاں کھائی تنیاں روشن اومین اے کھائی تنیاں پاکیزہ اومین کہ مولا دے دیدار دے قابل ہو جاوین مالک عزیزان دا توقیر باسدہ اے پرخلو سے تمام جی میں پہلی قبول مقبولیتنو ہور درجہ آتا فرما اے سیئی و محنت دا اننو بہترین تو بہترین عجل آتا فرما اللہ میرا محمد وعال محمد دا واسدہی جتنے ازادار طورائل ہر دعا زبان تے نہیں آسک دی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست و واقفے ازادار جنیاں دعایں دے لیچ لے کے ان پوریاں کر بیمار صحت یاب اومین بے گناہ قیدی رہا اومین مسافر خیر نہ لے اپنی منزل تے پہنچن والدے جتنے ازاداران میرے ذمہ دعایں لے ان پوریاں کر ازاداران دی ازاداری دی محافظت فرما اور تنویر اباس غیر ملک دے ویچے مالک اس کی زندگی دراز فرما کامیابی و کامرانی اتا فرما اور پاکستان ہمیشہ سلامت روے انتظامیہ نے بہت اچھا انتظام کی تا ہے مالک انہ سارے انہوں انتظامیہ والے انہوں ہمیشہ آباد رکھے تاکہ ہر دعا قبول ہو جائے قبولیت واسدی سلوات ملندہ آزم میں سارا دن بیٹھا رہے ہیں سندہ رہے ہیں کاریانِ قرآن بہت خوبصورت دن آوازان آل لہجے ویچ انداز اچھ مہک دے ہوئے لہجے ویچ قرآنِ مدھتِ آلِ عبا تلاوت کرتے رہے ہیں میں آخرتِ حاضرہ مناسب وقت اچھ خوبصورت وقت اچھ نمازِ توحید و رسالت و ولایت ادا کر نواز دے مسجدِ حسینیت ویچ باوضو سچی صحافتِ مسلطِ حاضرہ جناب جیسے ذہین ذہنہ دی ضرورت ہے کیا خوبصورت مہک دیاں ہوں یا سماتاں عزت والے لوگ اور عزت والا دربار جویں شبنم دے کترے پھولانو تازگی بخش دن اسے طرح مہک دے ہوئے مولائی تے ولائی لفظ دلانو تازگی بخش دن میں چاہنا دو مسرے بھیجاں کہ ہم تو بہت دلیل سمجھتے تھے موت کو بھائی جانا ایک قصیدہ پڑھنا ہے ایک قصیدہ پیش کرنا چاہنا آہ ستارہ سفر انشاءاللہ بدھو کالس یقینا ستارہ سفر انشاءاللہ آہ تن تو چار بجے ہم تو بہت تلیر سمجھتے تھے موت کو میں جانتا توڑے مزار تو واقف ہاں کہ تُساں عدب سنن دے آ دی ہو ویسے بھی ایدھر بار ایتھے عدب دے درس مل دے ایسے ہی ہے نا ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے موت کو میدان میں حسین کے بجوں سے ڈر گئی ہاں 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 سلامت رہو بسم اللہ مرشد ہت بولند کرو ہائے داری کیا بات ہے ایسے لوگاں نہیں ضرورتیں ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے موت کو میدان میں حسین کے بچوں سے ڈر گئی با خدا دیکھو قسمہ اٹھاندہ رہاں وہاں کوئی ضروری تھی نہیں سونے جیسے لفظ بھی اس مقام تے ردی بن جاندن جتے سوننا لکھا باڑیا ہوئے سارے بولو جناب جیسے ہیں سماتا میں حق دیا ہوں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سماتا ہوں پھر اجاز جنوی خوبصورت کلام پیش کرنا اپنا فریضہ سمجھ دے کسی کے بغز و حسد کا شکار کوئی نہیں کسی کے بغز و حسد کا شکار کوئی نہیں ہر ایک پھول ہے جنت میں خار کوئی نہیں لو جو ہوں تُسا مزہ لینے چوتھے مصرے دا کسی کے بغز و حسد کا شکار کوئی نہیں ہر ایک پھول ہے جنت میں خار کوئی نہیں جسے بھی دیکھئے زہرہ کے گھر کا نوکر ہے میاں فرشتوں میں بھی روزگار کوئی نہیں دو میں ہتھ بولند کرو ہتھا دا نقصان نہیں ہوتا ہائے داری آئے ہائے ہائے آپ دیئے سلام اکراب جسے بھی دیکھئے زہرہ کے گھر کا نوکر ہے میاں فرشتوں میں بھی روزگار کوئی نہیں بطول بی بی سہنے عالم اچھ اے او موظمہ اور کریمہ بی بی ہے جسے کولوں ہر کسے منگے اور اس دیتے میں بال نہیں جو میں ہواچ تیر مارا اور میں جاندہ پروگرام لائیو چل رہے چاریس سال ہوگا میں نوکری کر دیا خدا حجاب منگیا توجہ چاہنا اس بی بی دے کولو محمد مصطفیٰ رحمت منگی کل رحمت دی رحمت اچھا توجہ چاہنا اچھا گناہ گا رہا جنت منگی ہنجری گل میں کر لگا مثلا ہر کسے اس بی بی تو منگے اس اللہ دی ذات تو صرف پوری زندگی دو شیمہ منگیا دو چیزہ منگیا ایک علمدار منگی ہے ایک حسین دا عزادار منگی ہے مرشد یا علمدار منگی ہے یا عزادار منگی ہے پھر ایسے عزاداران دے سامنے اجاز ہنوی آپ نے ایک نئی منقبت جسدہ اجرات چاند دینا تو ہوئے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں تیرا وجود گمہ ہے تیرا یقین تو نہیں میں جاندہ دا اب سن سکتے ہو دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبی تو نہیں تیرا وجود گمہ ہے تیرا یقین تو نہیں بی بی آج یہ میں فاطمہ ہوں صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں شیعہ سنی سارے بولو بھائی داری میں فاطمہ ہوں صداقت پہ وہ دلیل ہوں میں ایک صلوات سارے پڑھو بولن دا آواز نال ملکی منقبت تو پہلے ایک مطلع پیش کرنے بانی مجلس دے حکم میں ہے اجازت ایک مطلع پیش کرنے ایک صلوات سارے پڑھو بولن دا آواز نال ملکی ایک مطلع پیش کرنے ایک مطلع پیش کرنے ایک مطلع پیش کرنے چلو ایک مطلع پیش کرنے 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 سبحان اللہ آب آدھرو آؤ جس مقام مولا تھی میں جناب نو لے کے آمنا چاہنا جس عزت والے مقام تھی ایسے لوگاں نہیں میں نے ضرور ہوتے سید زیادہ اے جڑے ذہین سماتن نوجوانوں بزرگوں مجلس نے مقصد کیے بندہ ہی تھیاوے تو کچھ لے کے جاوے خطیبِ وائزِ شاعرِ ذاکرِ آؤ میں توجہ جانا بلکہ قرآن بولا فخر سے تسبیح کو چوم کر قرآن بولا ان قرآن کیڑی گلدہ فخر کیتے دکھ لگے گا اگر ایسا مجمع خاموش رہ گیا قرآن بولا فخر سے تسبیح کو چوم کر میں بھی تو فاطمہ کے لبوں سے پڑھا گیا سلامت رہو سارے بولو حیدری اللہ سبحان اللہ اللہ دا ارادہ پیکر اچھ ڈھلے تا پھر علی بن دے اوہ ہجاب اچھ ڈھلے تا پھر زہرہ بن دے اللہ دا ارادہ آؤ چاند دنہ تو اس دا اجھراہ ہوئے ایسا کلام اے با خدا میں نے خود بھی کوئی اندازہ نہیں سرجی میں نہیں دست سکتا کہ میں اے چالیس سالہ ذاکری لائف اچھ کتنا لکھ چکے ہیں کتنا کلام میں لکھ چکے ہیں کوئی پتہ نہیں لیکن اے منکبتیں کسیدہ نہیں وکھنے کہ عباس مولا دے چراغ جلاندہ علم تھل دے چراغ جلاندہ اثر کی آئے مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ مصطفیہ کے لیے مصطفیہ فاطمہ مصطفیہ کے لیے مصطفیہ فاطمہ مصطفیہ علی وآلہ بولے حیدری توجہ فاطمہ مصطفیہ توجہ کہ مصطفیہ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ مصطفیٰ فاطمہ مصطفیٰ فاطمہ ہے خدا سے نبی کی وفا فاطمہ آئے 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 سارے بولو یا علیہ السلام مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ فاطمہ ہے خدا سے نبی کی وفا فاطمہ زندہ سماعت واسدے زندہ ذہن واسدے میرا کلام ہے آؤ نہ لے جاؤ انتہائی توجہ چاہنا محمد پتھر جھلے لوگا پتھر مارے محمد دعا کرند بادا کیا من لو میرا خدا سچے میرا خدا اوہ جیڑا نظر نہیں آدھا جیڑا جیسم نہیں رکھ دا لوگا پتھر مارے محمد فرمایا تو آنے خدا اے جیڑے تسنا بنائے اے جھوٹیں میرا خدا جیڑا نظر نہیں آدھا اوہ سچے جیڑے ویلے ساری دنیا من لیا کہ واقعی توجہ کہ واقعی تیرا خدا سچے جیڑے ویلے محمد دعا خدا لوگا من لیا خدا محمد علوے کہتے گل کریا کی اے نبی ہم تیرے شکریہ کے لیے اے نبی ہم تیرے شکریہ کے لیے دے رہے ہم تجھے سیادہ سلامت رہا سلامت رہا دو میں حد بولن کرو حد دا نقصان نہیں ہو دا جلن نارے سے بولن دو ہائے داری اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہا اے نبی ہم تیرے شکریہ کے لیے سبحان اللہ بہت 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 دے رہے ہیں میں بسم اللہ کرا گل کریا کی اے نبی ہم تیرے شکریہ کے لیے اے نبی ہم تیرے شکریہ کے لیے دے رہے تجھے اے سیدہ فاطمہ چلو سارا دن تُسا سنے کمالے کوئی تھکاوٹ دا احساس تک نہیں میں بھی چاہن دا کہ کوئی شکریہ دا ہاشیہ تک باقی نہ روے میں کشیر پڑھنا چاہنا میں توجہ چاہنا آؤں جب خدا نے کہا تجھ کو کیا چاہیے جب خدا نے کہا توجہو کیا چاہیے دو حدیث کی ساتھ نے کہا فاطمہ سارے بولوگے سارے ہر بندہ یا علیہ کے سلامت رہا جب خدا نے کہا تجھ کو کیا چاہیے بسم اللہ سارے بار کہتے ہیں ایلی 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 کہتے ہیں ایلی 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 پسکر رہا کرتا پسکر چاہیے اور ایلی آپ کے جیڑا نام بنے اور جب انہوں سے چھاک کے دو حدیث سلامت رہا آباد رہا لو جی آپ مجھے دیکھیں گے سرچاؤ چیلنج کر کے میں شیر پڑھنا چاہنا اس طرح بار دوش توبہ دا مقام سر جی جڑے ہوئے حد نوکر سمجھو مہمان سمجھو کوئی بات ایسی ذہن اچھ نہ بے شک رکھو لیکن ایک منت میری ضرور ہے چونکہ اجاز جنوی آپ اندازہ نہیں کر سکتا نہ اس لکل اندازہ لا سکتے کہ میرے اس شیر دی داد کتنی بن دیئے اب پاس سردار دے ترس دی داد کتنی بن دیئے جنت تک جا کے لکھتے رہو پھر بھی داد کتنی بن دیئے جیڑا بندہ احترام کر دے جیڑا بندہ دے محمد رسول اللہ پر دا اجاز جنوی چیلنج کر رہے ہیں محمد رسول اللہ پر بندہ احترام کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ پر بندہ احترام کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ پر بندہ احترام کر سکتے ہیں چلو میں پر دینا شبی پاک ہے نا لیکن اس تو پہلے میں ایک شیر پڑھنا ضروری سمجھ دا دھییاں والے بیٹھے ہو محمد دید دلچ بہت چکی ہے یہ گل کہ میں آن دییاں نبی آدھا سلطان اٹھ کے میرا استقبال کریں دے ایک شیر پڑھنا ہے بعد اجمع بھلانی دے شبیئی ہے بہت چکی ہے سے اے بات پیو دے بات وی جڑے ویلے میں مسلمانہ دے سامنے آسا آئے ہر کوئی میرا استقبال کرے سی جڑے ویلے پیو دے بات دربار آئی تے پونے چار گھنٹے دے بات آ دیئے تھاکو بہیا دییاں والے بیٹھے ہو چلو میں سیندی بار گوز گزارش کر رہا ہے بی بی تیری بیٹھے کے سر سے لئے شمر نے لوٹ لی ہے تمہاں آری ردا فاطمہ اللہ اکبر اللہ اکبر بس جس واسطے سارا دن انتظار کر دے رہے ہو جڑی شبیہ واسطے سارا دن بیٹھے ہو تُساں ثبوت دیتے اپنے ہوندہ جنازے چھوڑ کے غیر چلے جان دن اپنے قدی نہیں گئے آئے تے میں جلدی نہ بولا لینا کیوں حسین دی شبیہ تھک نہ پو گئے او غریب حسین جڑا حق اللہ مار مار کیدو شمر حیاء کر پیو دے سامنے دھی کو نہیں مریدہ آئے آئے جڑے بلے باہر آئے نا آخری سلام کر کے تکیاری ٹھاس گھوڑا تیارے دو لفظ حسین کی وکھے گھوڑا تیارے زخمی بان سر تیرا کیا دے مفضہ میرا تر رہ کو نہیں گیا میرا گھوڑا کین تیار کی تے ماتم کر کے آدھی عباس دی بین رکیہ عباس دی بین این جائے جی میں تسہ پانی دو آن دے اے لاہور دی ملکہ جنہو پورے عرب اچھ کبر دی جہاں نے ملی آئے آئے جایا کرو لاہور بی بی تے دروار پہ جایا کرو ہو سکے دھیاں نال لے کے جایا کرو یہ سارے تو دور ہیں حسین قریب آگئے کول آکے نصار تحت رکھے رکیہ او میری کربلا دے واکے تو پہلہ اجڑا نالی بھین تینو کیا پتہ زینہ کی میں رکھی دیاں تنگ کی میں کسی دن لگامہ کی میں ڈیتیاں وین دیاں مولا کوئی علم نہا اے جڑی آشور دی رات گزریئے نا میں پڑھ رہی ہیں نماز بیٹھیاں مسلطے رات ڈھال گئیے تیرا نوکر عباس بھجدہ ہویا میں نے خیمے آئے حق علمار کہا دے چھوڑ مسلطہ نماز توری وین دیئے میری مہ کی جان قربان ہوئے نماز توری وین دیئے مولا تیرے خیمے دے پچھو گھن گئے کھڑا ہی تیرا گھوڑا عباس زین رکھیے لہائیے تنگ کا سن کھولن لگاما دیتیاں لہائیاں میں نوازی رکیہ جی میں زینہ میں رکھ دا رہیاں ایویں ہون تو رکھ آئے آئے میں کیا بھی عباس اے پترہ دے کم میں تے میں علی دی عزت دار دییاں میرا سر چم کے رو کیا دائی رکیہ میں امام نہیں میں علی دا پترہ میں ولیاں میں جان دا کل ایک او ویلا آسی حسین دا کوئی نہ رہ جاسی جڑے والے آخری سلام کرناوے نا گھوڑا توں تیار کری یکو گھوڑا بناور دا والے نہیں آدھا علی رضا بیٹے دو لفظہ کھاں حسین آئے اور گھوڑے تے چڑھنے لطاف گھوڑے تے چڑھنے فطری طورتے سوچو جڑے بیٹھے ہو فطری طورتے تورچو کوئی بھی کوئی بڑا بھیراؤوے اور تورے پیچھے بھیرا تورن نو کر دوڑے منو دے نال نال اللہ نہ کرے ایسا وقت آوے کوئی نہ ہوئے پھر حال کیا ہوں دے اے حسین اے تورے کسے پاسو عباس آوے آ کسے پاسو اکبر سجاد آوے نا آج رہ گئے کلا چڑھنے اس گھوڑے تے رو کیا دے عباس آو میں نو گھوڑے تے چڑھاؤ عباس دے نام دی سین ختم نہیں ہوئی ایک ست یا اٹھ سال دا بچے جڑاو کھا ہو کیا دیا چاکے رکا بیچے ہتھرا کیا دے سیدہ دے کونے اگو آواز ہے میں فضل آن رو کے حسین آدھے تے انہوں تکلیف پہ ہوں دیئے گھوڑے دا کھا تو بولن دے جلدی نال نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھیں جنائے آگ تیریاں رکابہ نپنیاں تا ساڑی جاگیرے میں قربان ہو وہاں میں قربان ہو وہاں جس وین واسطے حکم ہے وہاں وین پڑھنا چاہنا اس وین تے دعائی کو بولوں دیا اس وین دا واسطہ دے کے مسکین آدھے دنیا ہے اللہ وین سردہ حسین حجیوے خدا بے سرور برد بلکل قوے پردہ حسین مسکین آدھے دنیا ہے حسین اللہ وین سنگا حسین اے جیوے خدا تے سرور پرد بلکل قوے پردہ حسین آؤ کربلا گھنو منجا با خدا اوہ آئی با دیے صبح دی نماز دی ٹائم پاسے تے ہاتھ جڑی نبی بابے دی کبر تے جاکے آدھے اٹھ کبری چو باہر آوے تیرے تیرے نوکہ تیری دھینوں اتنا مارے اے ہو گئے عزیوے اتنا کیمتی تیرے آنسو تیرے آنسو دے تھلے بطول دے رو مالا دے کوشش کریا کر ہائے تیرے وستے ویچے تیرے سادے کی ماما دے جتنی اوچھی ہائے کر سکنے ہائے کریا کر فرمایا جنے تو ہائے کرنے نال میری دادی زہرا دعا کرنے دیئے کوشش کردہ آتن کربلا گھن منیا آمدہ ساما کے نوڑا غریبے گیڑا وڈا مظلوم سکینہ دا تصبابا جلویل حرامی تیرہ زربہ ماریان منظر کیسا ہاو تیگت ماتے دھیدے دی رئی ستر کا دمتے بھینڈ کھڑی ہائے یا حسین یا حسین اللہ تو نوستہ رکھے تیگت ماتے دھیدے دی رئی ستر کا دمتے بھینڈ کھڑی ہائے آہا میں دو دیکھو آہا ہائی ناباہر آمیر تینی ملت کردہ حسین آہ دین نبی خادر کھنڈے خنجر نال لتھائی حسین انہوں نے اتنا پتہ نہ آئی تو ساں میرے آلوے کھو ایک وین سن لو میرے کھو چلو اگے لیو لیو شبیح ہون لیو لیو ہون شبیح چونکہ ہون احترام ضروری ہے اگے لیو شبیح نو ہون اگے لیو باتہ اے وی زین ٹھا دی نالے کےڑ خوادی تے فدہ کیوں پھر نے گھبر آیا وہ ڈاس زین تیری تو آپ لتھائے یا تین آیا آہ نے لہ آہ نے لہ اے وین گواہیں ماؤں کی دا جڑا سید غریب سڑایا وہ ڈاس یوں ویلے کیڑی حالت ہا جڑا سمر خنجار خنجار چاہ ہائے 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 تو زین تے چڑھا میں گین وائے دا تے کنان کے شہر وچالے وہ منجی آکھ سا حسان تی کبر یوتے اٹھا اپنا ہوئی وی اے رسا مات میں حسائل مات میں حسائل مات میں حسائل موسیقی